پرویز خٹک اس وقت وزیراعلا تھے تو وزیراعلا نے کیا پرویز خٹک نے آپ سے مشاورت کی پرویز خٹک صاحب نے تجھے ہی کہا تھا اس وقت میں نے اس وقت بھی کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیسے ہم نے ان سے لیے ہیں آپ ادھر گھر میں رہیں ہاں اس گھر میں سب سب سترہ سترہ ایم پیس کو اکٹا کر کے ایک کمیٹی بنائی تھی سترہ سترہ بندوں کا سترہ ایم پیس کا کہ آپ اس بندے کو ووٹ دیں گے اور یہ پیسے بھی لے لیں اور آپ اس پر الیکشن لڑے اور آپ کے ٹکٹ کنفروم آپ پوچھ رہے ہیں بے غم رہے ہیں یہ آپ ایک مزے کی بات بتا رہے ہیں تھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک نے سترہ سترہ بندوں کا گروہ بنا کے کہا کہ پیسے بھی لے لو بے غم رہو مزے میں رہو ہے بس ان کو ووٹ دینا ہے نہیں سر میں پریشان کی دروں کا ہوں میں تو پوچھ ہوتا ہوں شکر ہے کہ مجھ سے آپ نے پوچھا ہمارا کسی نے پوچھا ہم تو آئی کورٹ میں اس کے سلسلے میں گئے تھے ہمارا تو اب بھی یہی موقف ہے کہ میں پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں اسٹیٹمنٹ سے لوگ دریں گے لوگ چھپیں گے میں نہ چھپتا ہوں نہ ڈرکتا ہوں نہ ہی مطلب اس طرح بند ہوں کہ میں دروں اور نہ تو کسی پر پرویز خٹک کیا چیز ہے اور یہ سترک کیا چیز ہے مجھے معلوم ہے ان کی ایسیہ بھی معلوم ہے اور ان کا کام قبیدہ بھی معلوم ہے تو یہ میں سٹیٹمنٹ ابھی آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ یہ انہوں نے یہ ویڈیو بنا ہی ہے انہوں نے پیسے دیئے تھے اور یہ ان ہی کا گھر ہے لیکن عبیداللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتے تھے ان کو ٹکٹ دیا گیا اور ان سے پیسے وصول کیے گئے تو کیا اس کے علاوے بھی کوئی اور فیور بھی لیا گیا ان سے اس کے بدلے میں یہ جو لوگوں کو ایم پی ایس کو نوازہ گیا تھا ان پی ایس کو پیسے دیئے گئے تھے ان پی ایس صاحبان کو مطلب الیکشن کے لیے ان کو فنڈ دیئے تھے تو یہ تو ان کے بدلت تھے ان سنیٹرز کے بدلت تھے انہوں نے اکٹا کیے مطلب دوسرے پارٹیوں سے اور یا اس طرح بندے جون لیتے کہ وہ پیسے لگا سکے نا وہ تو بات سمجھا گی کہ آپ لوگوں کے لیے وہ پیسے لائے کیش اور آپ لوگوں کو دے دیا لیکن جنہوں نے ٹکٹ دیا ان کو نومینیٹ کیا کیا ان کو بھی کوئی فائدہ ہوا یا کوئی اور ایسی مراد بھی لی ایک سنیٹر نے مطلب ایک روڑ پہ ایک ایم پی ایس کے سر پر نہیں دیئے تھے ایک سنیٹر نے زیادہ پیسے دیئے تھے ایم پی ایس کے سر پر مطلب کچھ پارٹی کو گئے تھے نا اس وقت پارٹی کو بھی گئے تھے پارٹی کو کتنے پیسے گئے تھے یہ ابھی یہ یہ ابھی میں آپ کو مطلب بول لاؤں تو یہ اتنا ایک مطلب آخری حد تک میری بات صحیح نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو ابھی کتنی اس میں سی ایم نے کتنے مارے ہیں درمیان میں کسی نے کتنے مارے ہیں یا پارٹی کو کتنے ملے لیکن یہ تو پارٹی کے لیے انہوں نے چندہ اکٹہ کرنے کے لیے ہی پروام بنایا چاہ کے چلو ایم پی ایس کو بھی خوش کر دیں گے اور اس طرح یہ کام بھی ہو جائے گا عبداللہ میار صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت ان الزامات ہیں وہ کہتے ہیں کہ پرویس خٹک نے ارینج کیا تھا سپیکر کی راجتگاہ کے اوپر اور جن سینٹرز کو نومینیٹ کیا گیا تھا یہ پیسے وہ لوگ لے کر آئے تھے اور ایک ایک کروڑ رپیہ فی ایم پی اے خود پرویس خٹک کے گہنے کے اوپر سپیکر کے گھر کے اوپر یہ پیسے دیئے گئے اور یہ ویڈیو ان کا الزام یہ ہے کہ یہ بھی انہوں نے ریکارڈ کی تھی